اسلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل ٹھک تھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ککنالوجی یہ ایک بہت ہی سپیشل ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج میں بناوں گے شنواری نمکین دمبا کڑائی چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کپ دیسی کی لیے شنواری نمکین کڑائی میں آئل کا استعمال نہیں ہوتا ایک کلو دمبے کا گوش لیا گوشکوں میں تیز آنچ پہ ہی بھونوں گی جب تک یہ براؤن نہیں ہو جاتا تیز آنچ پہ بھون رہا ہے اس لیے ساتھ ساتھ چمچ جلاتے جانا ہے تاکہ نیچے نہ لگے آلموسٹ 5 منٹ بھوننے کے بعد گوش براؤن ہو چکا ہے اب میں ایڈ کروں گی لسن ادھرک کا پیسٹ ساتھ اٹھ لیسن کے جووے تھوڑا سا ادھرک لے کے میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور پیسٹ بنا لیا اس کا دو منٹ کے لیے تیز آنچ پہ بھونا آدھا کا پانی ایڈ کیا ہے دیکھیں پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے آنچ ہلکی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں بھنا ہوا گوش بنانا ہے پانچ منٹ کے لیے کور کریں گے آنچ تیز ہے اس لیے وقفے وقفے سے ڈھکن اٹھا کے ہلاتے جائیں گے دوبارہ کور کروں گی بس اسی طرح سے وقفے وقف سے ہلاتے جانا ہے پانی ڈرائی ہو جائے گا دیکھیں سارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور گوشت کافی ہاتھ تک بھون چکا ہے اب اس میں ایڈ کروں گی چار میڈیم سائز کے ٹرماتر بیچ میں سے کٹ لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے اب میں ایڈ کروں گی چھے ادد سبز مرچیں بس اسی طریقے سے بھونتے جانا ہے تیز آنچ پہ آدھا کھانے کا چمچ نمک ایڈ کیا آدھا کھانے کا چمچ کالی میریچ ایڈ کی کالی میریچ آپشنل ہے اگر آپ نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ نہ ایڈ کریں آدھا کھانے کا چمچ نمک کافی ہے ایک کلو مٹن کڑائی میں اگر آپ زیادہ لائک کرتے ہیں تو آپ بعد میں ٹیسٹ کر کے اور ایڈ کر سکتے ہیں ٹرماتروں کے چھلکے نکال لینے اور اس طرح سے اس کو توڑتے ہوئے بھونتے جانا ہے دیکھیں گھیہ الگ ہو گیا گوشت بلکل بھون چکا ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت زبردست شنواری نمکین لیم کڑا ہی رہ دی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اور شیئر